بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بچھر علیہ ورحاتہ دیکھ رہے ہیں موبیل اگر آپ کسی ایسے کنٹری پر جا کر رہنا چاہتے ہیں جس میں آپ ڈریم لائٹ گزار سکیں یعنی کہ بہت ہی خوبصورت ترین ملک ہو جس میں سر سبز و شداب جنگل ہو جہاں پر آبشاریں ہو جہاں پر ہر طرف آپ کو جھرنے نظر آئیں گلیشیرز ہوں خوبصورت پہاڑ ہوں خوبصورت وادیاں ہوں اس کے ساتھ سمندر بھی ہوں اور والکینوز بھی ہوں اور لیکس ہوں تو ایسا ہی ایک کنٹری ایک آئیلینڈ ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ دنیا میں اپنے ٹوریزم کے حساب سے اور ہات سپرینز اور والکینوز اور گلیشیرز اور سنوک وال اور ان ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے آئیس لینڈ کی ایکانومی بہت اچھی ہے اور آئیس لینڈ کی آبادی بہت کم ہے صرف پونے چار راکھ آبادی ہے اگر آپ آئیس لینڈ جانا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دو تین چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سب سے مین چیز یہ کہ جو سب سے بڑی میجر انڈسٹریز ہیں آئیس لینڈ کی وہ تین انڈسٹریز ہیں نمبر ون ٹوریزم انڈسٹری نمبر ٹو فیشنگ انڈسٹری اور نمبر ٹری جو ہے وہ الومینیونٹ انڈسٹری ہے تو ان تین انڈسٹریز میں سے اگر آپ کی کوئی فیلڈ ہے تو بھی اور اگر اس کے علاوہ فیلڈ ہے تو بھی آپ ٹرائیں ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تین میجر انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ بھی انڈسٹریز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی لے کسی سیکٹر میں جوب مل سکتی ہے تو آئس لینڈ میں اگر آپ جا کر رہنا چاہتے ہیں تو فرک پرمٹ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ویزا لینے سے پہلے ریزیڈنس پرمٹ فرک لینا پڑتا ہے اور اس کا پروسیزر کیا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہے اور ویزا آپ کو پاکستان میں کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا کہ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو آپ کو آن سکرین دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں لیکن سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکرس کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جزا کما خیر اس ٹائم آپ کو سکرین پر جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ آئسلین کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ فر بیسٹ اون ورک کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے بیسک جو پوائنٹ ہے وہ اپٹیکیشن کا پروسیجر ہے اور یہاں پر بیسک چیزیں بتا دی گئے ہیں چار پوائنٹس ہیں فر ورک ریکوائرنگ ایکسپرٹ نالیج اگر آپ کوئی ایسا کام روم لیتے ہیں جس کے اندر ایکسپرٹ نالیج کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے اٹلیج یونیورسٹی ڈگری یا ماسٹرز کی اور اس کے حساب سے آپ کے سکیلز اور ایکسپرٹیز ہونی چاہیے یا پھر آپ کو شارٹیج آف لیبر کی وجہ سے کوئی کام ملے ہے تو اس حساب سے آپ کا کیس پرورڈ ہوگا فر ایپلیٹس آن دی بیسس آف کلیبریشن اور سرویس کنٹریکٹ تو یہ تین چار کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کو کام مل سکتا ہے یہاں پر ایپلیکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ریزیڈنس فرمیٹ فور ورک ہے اس کے لیے آپ کو جو ایپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہے وہ پیپر بیس ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ نے فیس سبمیٹ ضرور کروانی ہے اور وہ بینک ٹرانسفر ہوگا اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ نارمل پروسیسنگ فیس ایس کے یعنی کہ آئس لینڈ کروانا ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو قریباً ایک سو سولہ ڈالر بنتے ہیں یو ایس ڈالر اور اس میں اگر آپ جو ویڈ ٹائم دیکھیں تو ویڈ ٹائم کافی زیادہ ہے اس ٹائم جو یہاں پر اگر آپ کلک ہے کے اوپر کلک کریں گے اویلیبل ہے کے اوپر تو آپ جا کر پروسیسنگ ٹائم چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسی قکلی بتا دیتا ہوں پروسیسنگ ٹائم اس ٹائم پر جو پروسیس ہو رہی ہیں فائلز وہ دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کی فائلز ہو رہی ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً فور اینڈ ہاف منت بیہائنڈ چل رہا ہے یا بیک لاغ ہے اس کا تو اگر آپ کوئی ڈیسیزن چاہتے ہیں جو کہ ویڈن تھرٹی ڈیز ہو تو آپ اس کے لیے ایکسٹرا فی پی کر سکتے ہیں ایکس ویڈائیڈ پروسیس کے لیے اور جو ایکس ویڈائیڈ پروسیسنگ ہے اس کی فیس جو ہے وہ فورٹی ایٹ تاؤزن آئی ایس کے ہے ان ایڈیشن ٹو دن یوزیل فیس جو کہ سکسٹین تاؤزن آئی ایس کے ہے یہ ٹوٹل کل میں لاکر بن جاتی ہے سکسٹی فور تاؤزن آئی ایس کے جو کہ بنتی ہے تقریباً فور ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تری ڈالرز تو اگر آپ یہ فی پی کر دیتے ہیں تو آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ ویڈن تھرٹی ڈیز آپ کا جو کیس ہے وہ پروسیس ہو جائے گا اگر آپ ایکس ویڈائیڈ پروسیسنگ کو چوز کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے یہ فی پی کریں گے اور اس کے بعد اس کی ریسیڈ جو ہے وہ یہ نیچے ای میل ایڈرس دیا ہوا ہے اس کے اوپر ای میل کر دیں گے ان کو ایزا ریمائنڈر کے لیے تو ویڈن سیون ٹو ٹین بزنس دیز آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے جائے گا اور ویڈن تھرٹی ڈیز آپ کا کیس جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایشورنگ آف اینٹری ویزا تو اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی ایمبیسیز کی یا ان وی ایف ایس آفیسز کی جو ویزا ایشو کرتے ہیں آئیش لینڈ کے لیے تو یہاں پر اگر آپ توڑا سا سٹرول کریں تو آپ کو یہاں پر پاکستان مل جائے گا اگر آپ کسی اور کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے کنٹری کے حساب سے اس کو چیک کر سکتے ہیں پاکستان کو اگ ایسی ہے یعنی کہ ڈین مارک کی جو ایمبیسی ہے وہ ویزا ایشو کرے گی آپ کو جو کہ ڈی ویزا ہوتا ہے نورمالی یورپین کنٹریز کے لیے نیشنل ویزا ہوتا ہے اور اس کی کاؤس جو ہوتے ہیں وہ یوشلی ایٹی یوروز ہوتی ہے ایٹی یوروز سے ہنڈرڈ یوروز کے درمیان آپ کو یہ آپ اس کی کاؤس رکھ سکتے ہیں اس کے بالکل اگر آپ لیچے دیکھیں تو وی ایف ایس گلوبل آفیس کا لنک ہے کلکیبل لنک ہے اس کے اوپر جا کر بھی آپ انفرمیشنل لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزا آئس لینڈ کے لیے تو آئس لینڈ کا ویزا پاکستان سے لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکل نہیں فیس کرنی پڑے گی ریکوارمنٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر تین مین پوائنٹ ہے تو آپ نے اپنی ایڈنٹی پروو کرنی ہے دوسرا آپ نے پروڑکٹ انفرمیشن دنی ہے آپ کا جو پرپس آف سکے ہوگا آئس لینڈ میں اور تھرڈ پر جو ہے وہ بیسک ریکوارمنٹ ج کے اندر سب سے پہلا ہے سکیور میز آف سپورٹ تو یہ اگر سادہ لغزوں میں اس کو بولا جائے تو بینک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ورک ریلیٹڈ اگر آپ جاب کرنے چاہ رہے ہیں ورک کر رہے ہیں وہاں پر آئس لینڈ میں تو پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نیچے آ جاتا ہے ہیلتھ انچورنس تو آپ کو میکسیمم جو ہے وہ چھے ماہ کی ہیلتھ انچورنس لینی پڑے گی اور اس کے بعد آپ آٹومیٹیکلی آئس لینڈ کے نیشنل ہیلتھ انچورنس کے سسٹم کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کریمیل ریپورٹ تو آپ نے جو پولس کے لیے سیٹیفکیٹ وہ ساپ لگانا ہوتا ہے اچھا یہاں پر دو سپیشل ریکوارمنٹس ہے ایک تو یہ کہ آپ کی مینیمم ایج جو ہے وہ ایٹی میرز ہونی چاہیے میکسیمم ایج کوئی یہاں پر مینشن نہیں ہے اور دوسرا آپ نے ڈریکٹر آف لیبر سے ورک پرمیٹ آپ کو ایشیو ہونا چاہیے تو یہ دو مینی ریکوارمنٹ آپ نے پوری کرنے ہیں اس کے بعد آجی سپورٹنگ ڈا دوکومنٹس کون کون سے چاہیے تو پیمنٹ پرسیل آپ کو چاہیے جو آپ فری بے کریں گے پروسسنگ پی اس کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ فوٹو چاہیے اور اس کے بعد کوپی آف دی پاسپورٹ چاہیے اور اس کے بعد کوپی آف کریمینل ریکوارڈ سیٹیفیٹ یعنی پولس کلیر سیٹیفیٹ چاہیے پھر ہیلتھ انشورنس کی کنفرمیشن چاہیے اور اپٹیکشن فارم جو آپ نے فیل کیا ہوگا اور اس کے بعد ایمپلائیمنٹ کونٹریکٹ جو آپ کا کمپن ایمپلائیمنٹس آپ کو چاہیے تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آئیس لینڈ جانے میں اور وہاں جا کر جوب کرنے میں وہاں رہنے میں اور سیٹل ہونے میں تو آپ جوب بورٹس پر جائیں یعنی لینکڈین انڈیڈ ایکسٹرا اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کو جوب بن سکتے ہیں جوب ہونے اپلائی کریں جوب سکیور کریں اور اس کے بعد ریزیڈنس پرمنٹ لیں اور پھر ویزا اپلائی کریں ویزا لے کر آئیس لینڈ چلے جائیں اور ایک اچھی لائف کا آغاز کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسٹرائب بھی کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسٹرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو سکتا چاریا سمجھ کر شیئر کرتے جائیں اپنے دوستوں آپ کے ساتھ آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا سواہ ملتا رہے گا اپنے بہت سا خیال رکھے گا اور اللہ مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے اپڈیٹ اور اپرچنیٹی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ